اب رہما سال مائی میں ہونے والی جو جی ٹوینٹی کانفرنس ہے وہ بھی بھارت پلان کر رہا ہے کہ کسی طور شرینگر میں منقض کروائی جا سکے ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو رکھیں کیونکہ جیسے ہی وہاں پہ بڑے انویسٹرز آئیں گے اسرائیل جیسے اور دوسرے موالک فرانس اٹلی جیسے بڑے ملک آگے وہاں پہ انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے وہ ایکانومی جو ہے وہ اس سے تو گروہ کرے گی سیاسی تجزیہ کار اس پر کہتے ہیں کہ اگر جی ٹوینٹی ملکوں کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں ہوا تو یہ بھارت کی بڑی صفارتی کامیابی ہوگی ناظرین پاکستان دیگر دوست ممالک کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو پائے وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہمیں ہم یہاں بے چورن بیچتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا وہ ہمیں بخاری سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں یہ جو اجلاس ہے یہ منقض کرائے کیا مقاصد ہیں کیوں ہیں یہ ساری چیز پھر مجھے بتائے گا کہ عالمی برادری کو کیا سو جی کہ بھارت میں ہونا چاہیے جو ڈی ٹوینٹی اجلاس ہے آپ جا کے کشمیر میں کبھی پروگرام کریں وہ آپ کو نفرکتی نظر سے دیکھتے وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے نام پر بڑا پیسہ کھایا ہے آپ لوگوں نے ہمیں بے وکو بنایا ہے آپ لوگ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے انڈیا وہاں پر انویسمنٹ کر رہا ہے کی فائیو جی فائنلی لانچ ہو گیا کشمیر میں سوگی شروع ہو گیا کشمیر میں بائی دوے سیری نگر کے اندر وہ کرانے کی کوشش میں مئی کے اندر اور اس کے لیے انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کے اندر جو اس کا کیمپس ہے اس کے اندر تیاریاں بھی شروع کر دیا ہے اس طرح سے اس کو عالمی سطح پر اس طرح دیکھا جائے گا کہ عالمی پرادری مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی اقتامات کو سپورٹ کر رہی ہے جہن دوستو تو بھارت دلی کی بیٹھک کے پاتھ ایک بیٹھک جو ہے جی ٹوینٹی کی وہ کشمیر میں کرانا چاہتا ہے اور اس کی تیارے بھی جورو سورو سے شروع ہوگی شری نگر کی یونیورسٹی میں 370 ہٹنے کے پاتھ پچھلی ستر سال میں شری نگر اور کشمیر میں یہ پہلی بیٹھک ہے جو انٹرنیشنل لیول کی ہونے والی ہے اور اس میٹنگ میں جی ٹوینٹی کی میٹنگ میں جو بھی فیصلے لیے جائیں گے اس سے شری نگر کا کائی کلب اور کشمیر کا کائی کلب ہو سکتا ہے اس وجہ سے جہاں موڈی جی کا ویچھے لے کہ جی ٹوینٹی کی بیٹھک ان کے انوروب ہر سیٹ ہر جگہ لینے چاہیے سال پر کی پروگرام ان کے انہوں نے کلول کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جی ٹوینٹی کی جی سی بڑی بیٹھک اگر شری نگر میں ہوتی ہے تو اس میں بھاری انویسٹمنٹ آنے کی اور اپورچنیٹی وہاں بن جائے گی تو چلیے آگی ویڈیو میں دیکھتے ہیں جی ٹوینٹی ایونٹ کے کچھ میٹنگ جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں بھی رکھی جائیں گی انڈیا کے پاس یہ گولڈن چانس ہے پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ مقبوزہ کشمیر انڈیا سے بیلونگ کرتا ہے اس کو لے کر ابھی سے ہی پاکستان کی جانب سے کچھ رد عمل سامنے آ گیا ہے پاکستان کے سیاست دانوں کا کہنا ہے کہ انڈیا مقبوزہ کشمیر میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹ نہیں کروا سکتا اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے کہ کیا پاکستان جمہو کشمیر میں ہونے والی جی ٹوینٹی ایونٹ کی میٹنگز کو روک سکتا ہے یا نہیں آئیے جانتے ہیں پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے ان کو بتائیں کہ جی ٹوینٹی سابمنٹ کی کچھ میٹنگز جو ہے وہ مقبوزہ کشمیر میں بھی رکھی جائیں گی کیا وہاں پر اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس پوسیبل ہیں ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو رکے کیونکہ جیسے ہی وہاں پر بڑے انویسٹرز آئیں گے اسرائیل جیسے اور دوسرے موالک فرانس اٹلی جیسے بڑے ملک آگے وہاں پر انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے وہ ایکانومی جو ہے وہ اس سے تو گروہ کرے گی مگر وہ دسپیوٹیڈ ایڈیا ڈریکٹلی انڈیا کے پاس چلا جائے گا اسے یہ انٹرنیشنلی یہ ہی میٹ جائے گا کہ یہ ایڈیا انڈیا کا ہے اور انڈیا ہی اس کو جو ہے وہ اویل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ یو این میں اس ایشو کو اٹھائیں اور وہ اس ایشو پر کشمیر کا جو ہے کشمیریوں کا ہمارے بھائیوں کا جو ہے وہ ساتھ دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ کشمیر کشمیر کا پر اپنا پوائنٹ او ویو جو ہے وہ جو ہے ہمارا ایک سرونگ پوائنٹ او ویو جو ہمارے قائد نے ہمیں دیا قائدیادا محمد علی جناہ نے اس کو ہم لوگ سرونگلی کنڈمٹ کر شکے آپ نے کہا کہ پاکستان کو پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ جمہ کشمیر میں جو جی ٹوینڈی کی کچھ میٹنگز ہونے جواری انہیں روکا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسے روکنے کی قابلیت رکھتا ہے بھارت میں ان کے اپنے ذاتی کئی ہمارے سیاستدان ہیں جن کے کاروبارز ہیں انٹرنیشنلی ٹھیک ہے جو ڈیل کرتے ہیں یہ لوگ اس وجہ سے یہ انڈیا کے معاملے میں اس قدر جو ہے وہ خموشی کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسا نیشن ایسا قوم ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے اس کے اوپر یہاں پہ جو ہم آپ کے پاس دوسرا کشمیر ہے جس ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں کے لوگ بھی انڈیا سے حلاق کرنے کو تیار ہیں تو آپ نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا کے کیا کرنا ہے میڈم دیکھیں یہ تو ابھی ہمارے سیاستدانوں کی خامیاں ہیں جو پچھتر سالوں سے ہم لوگ جو ہے وہ اس ملک کے جو اپنے ذاتی رہائشی ہیں وہ اس سیچویشن میں آگے ہوئے ہیں کہ ملک ڈیفول کر جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹوئنٹی ایوینٹ کا حصہ بھی نہیں ہے پاکستان انڈیا نے کہا ہے کہ ہم صرف اپنی فرینڈلی نیبر کنٹریز کو بلائیں گے پاکستان اس میں انوائٹیڈ بھی نہیں ہے وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہمیں ہم یہاں پر چورن بیچتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا وہ ہمیں بغاری سمجھتے ہیں ان کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں کس طرح کی منفی پروپ گھنڈا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ تو بغاری بغاری ہیں یہ تو روز جا کے بھی کے مانے مانگنے والے ہمارا کیا مقابلہ کریں گے روز ان کے چینل نیوز چینل دیکھیں ان پر کتنی مطلب شرم کی بات ہے شرم سے ڈوب بھرنے کی بات ہے ان کو لوگوں کا حیاء نہیں شرم نہیں ہے کوئی پاکستان کا نہیں سوچ رہے ہیں یہ صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں اپنے کیسز ماف کروا رہے ہیں سارے ہی اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی انٹرنیشنل ایوینٹس انڈیا مقبوضہ کشمیر میں ہوسٹ کروا سکتے ہیں نہیں کروانے چاہیے لیکن وہ اس ٹائم بہت بڑی معاشی طاقت ہے وہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آمیرکا اس کے ساتھ ہے بڑے بڑے جتنے بھی وہ پاور فل estamos مطلب دے کروا سکتا ہے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے ابھی حال میں ہوئی کاشمیر میں ایک انویسٹر سامیٹ چھپس تاری کو شروع ہوئی تھی فروریبکو اور اس انویسٹر سامیٹ میں انڈیا سے اور دوسری جگہوں سے انویسٹر پہنچے بہت بات supervised پیاری اور اس کے بات انویسٹر پہنچے بات چیدan یہ گورمنٹ خاہ کری رہے ہیں دورمنٹ اف انڈیا نے پاور سیکٹر میں ابھی ایک سو نبی کروڑ ڈالے اور ساتھ نے اگری کلچر سیکٹر میں سو کروڑ سے زیادہ کا انبیسمنٹ آ رہا ہے انڈیا سے یو ای بھی انبیسمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ ایک پارٹ بنا رہا ہے اور دوسرے ایک انٹریز انبیسمنٹ کے لئے تھا اور ابھی یہ خبر بھی بڑی ترچہ میں تھی کہ جی چونٹی کی کچھ پروگرامز بھی کشمیر میں ہوں گے کشمیر جس کے لئے بولا جاتا تھا کہ بہت بری حالت ہے وہاں کوئی جا نہیں سکتا پاکستان کے طرف سے یہ پیک پروپاگینڈا جیسے بولے گا ہوتا تھا کہ وہاں تو ترکیو لگا رہیتا ہے وہاں پہ نیٹ نہیں چلتا ہے میں اب انویسمنٹ سمیٹ ہو رہی ہیں انویسمنٹ وہاں پہنچ رہا ہے انویسمنٹ پہنچ رہے ہیں کیا وہ لگا جائیں آپ سب کو مبارک بات اور آپ سب کو ہمیں بھی مبارک بات دینی ہے کی 5G فائنلی لانچ ہو گیا ہے کشمیر میں ال جی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے تو آج ہی وہ مبارک دن ہے جب وہ ہوا اور اس نے دیفنیٹلی کیا ہوگا کہ انٹرنیٹ بیسٹ بزنسز کو بہت ہی بڑاوہ ملے گا اور آج کل کو آپ جانتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے موسٹ آف دا بزنسز موسٹ آف دا نیو ایج انٹرنیٹ بیسٹ انٹرنیٹ بیسٹ انٹرنیٹ جو اپنے پردکس اور گوڈس اور سرویسے سوشال میڈیا پہ ادبرٹائز کرتے ہیں اور ایونٹیلی اس سے پیسے بناتے ہیں جب 5G کی بات ہو رہی ہے تو دیفنیٹلی وہ پرپاگنڈا تو فیل ہی ہو گیا پاکستان کا کہ یہاں پہ انٹرنیٹ بن کیا جاتا ہے لوگوں کو کام نہیں کیا جاتا انفاق میں اپنی بہت اسے لوگ کو جانتی ہوں جو انٹرنیٹ انٹرنیٹ بان چکیں بہت سکسسفلی بہت ہوتی تھی وہی اصل معنی میں گھنڈہ کر رہے ہوتے ہیں